ہلو گائز اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک نئی چیز ہم سٹارٹ کریں گے آج کا ٹاپک گریڈز اگین گریڈز آئی مین کہ ہم پورا ٹیمپلیٹ بنائیں گے اور اس ٹیمپلیٹ کو ہم پولی ریسکونسیف بنائیں گے جو کہ ہمارے بیسک ٹاپ ویو اور موبائل ویو دونوں نے کام کرے گا ٹھیک ہے تو چھنیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا کمانڈ اوپن کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا ویزیویل سٹویو کوڈ اوپن کرتے ہیں جس کو ٹائپ کرتے ہیں ہم کوڈ ڈاٹ اور انٹر کر کے ہمارا اسی پولڈر میں بھی اس کوڈ اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم پہلے ایک فائل بنائیں گے اس کو ہم کوئی بھی نام دیلتے ہیں جیسے کہ میں دے دوں ادھر ریسپونسیو ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل اس کو میں انٹر کر دیا ریسپونسیو ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سیو ہو گئے پیج اب میں نے شفٹ کے ساتھ ون لبا کے یہ والا سینہ آگے ایکسکلیمیشن مارک اس کو انٹر کر دوں تو یہ میرے پاس اپنا ٹی اپن ہو جائے گا یہ جو چیز ہے نا یہ بھی ریسپونسیو ڈاٹ ایس کے لئے یوز ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں گا پھر کہ یہ کیا ہوتا ہے ڈیو پورٹ ویڈ ڈیوائیس ویڈ ٹھیک ہے اینیشل سکیل ون پانٹ ڈیرو ڈاکومنٹ کو ہٹا کے ہم اپنا نام لگی دیتے ہیں ہاریس ویب سائٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اپنا کانٹینٹ بنائیں گے جس میں ہوگا نیب بار جس میں ہوگی مینیوز سائیڈ مینیوز جس میں ہوگا اب آوٹ وہ بھی سائیڈ بار بیچ میں کانٹینٹ ہوگا ہمارا مین اور نیچے ہمارے پاس ایک ٹھوٹر ہو ٹھیک ہے تو یہی چیزیں ہمارے پاس ہوگی سب سے پہلے آ گیا ہیڈر ہیڈر میں ہم لیں گے ایک پل ڈیو جس میں ہم کچھ بھی لے لیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ڈیو بناتے ہیں مین ڈیو ٹھیک ہے اسی مین ڈیو کے اندر ہم ہر چیز بنائیں گے یہ یہاں سے اٹھا کے میں در لیاتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں ایک اور ڈیو بناتا ہوں جس کو میں نام دوں گا آہ یہ میں نے کیا بنا دیا ہے ٹھیک ہے اب اس ڈیو کو میں نام کیا دوں گا اس کو میں دے دیتا ہوں جیسے کہ نیو بار سمپل ٹھیک ہے نیو بار دے دی ہے اس کو میں تھوڑا فورمٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ جائیں یہ ہماری مین ڈیو ہوگی ہے اس کے اندر یہ ہمارا ایک جو مین ڈیو ہے وہ ہماری نیو بار کی ہوگی ہے اس کے بعد میں ایک اور ڈیو لیتا ہوں اس کو کلاسز بھی ہم دیں گے لیکن وہ بعد میں دیں گے ٹھیک ہے یا پھر اسے کرتے ہم ساتھ ساتھ آہ پہلے ہم اس کا ایک ڈھانچہ اور ڈیفائن کرتے ہیں نا اس کی جو آہ کیا بولتے ہوں اس کو اس کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے اس میں بنانا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم کریں جائے یہ ایک اور ڈیف لینی میں نے اب اس ڈیف میں میں کیا کروں گا کہ لنکس لوں گا آہ جس کو سائیڈ منیو بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ بول رہا ہے ہیرو سیکشن لیکن ہیرو سیکشن نہیں چاہیے ہم نے اس میں میں لے لیتا ہوں یہاں پہ ایٹ ٹیک اس کو پافی پیسٹ کر کر کے چار دفعہ کر لیتا ہوں کافی ایسے تو اس کے بعد ہم ایک اور ڈیف لے لیتے ہیں یہ ہماری سائیڈ نیو بار ہوگی اب یہ والا جو یہ والی جو ڈیف ہے یہ ہماری ہوگی مین کونٹینٹ ٹھیک ہے اور اس میں کیا کیا آئے گا ایک ہم لیں گے ہیڈنگ اور دوسرا ہم لیں گے ہیڈنگ میں ہیڈنگ میں ہیڈنگ 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 اور پیرگراف ہمارے پاس آ جائے گی ایک لوریم کی کچھ بھی لے رہے تھے ہم اس میں لوریم ترٹی بائی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک اور ڈیف لے لیتے ہیں اس ڈیف سے نکل کے اب ہماری آئے گی اباؤت جو رائٹ والی آہ سائیڈ بار ہوتی ہے نا اس میں ہم لیں گے اباؤت اس ڈیف کے اندر ہم کیا کریں گے ایک ہیڈنگ لیں گے ایس کیو لے لی ہم نے اس کو نام دے رہیتے ہیں اباؤت ٹھیک ہے ایک پیرگراف لے لیتے ہیں پیرگراف کی ضرورت مطلب چلو پیرگراف لے لیتے ہیں خوڑا اچھا نظر آئے گا پیرگراف لوریم کفتین ٹین کر دیتے ہیں یہ پیرگراف ہوگی ہے پھر اس کے بعد بس آخری آخر میں ہماری آتی ہے ایک فائنل ڈیف وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس ڈیف میں ہم کیا کریں گے کہ ایک لے لیتے ہیں ایچ ٹو اور اس میں ہم کچھ بھی لکھ لیتے ہیں جیسے کے کوپی رائی عارس ویب سائی ٹھیک ہے ادھر بھی اس طرح کر دیتے ہیں ایس کو میں سیب کر لیتا ہوں اور اس کو میں اگر یہاں سے اوپن کروں آہ اس وائلے میں اوپن کرتے ہیں اس کو میں اگر جہاں سے اوپن کروں کدھر گیا اوپن سرور تو یہ ابھی ہمارے پاس کچھ اس طرح نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے لائف سرور سے اوپن کر گیا اگر آپ کے پاس لائف سرور نہیں ہے تو یہاں ایکسٹینشنز میں آکے یہاں پہ لکھے ہیں لائف سرور تو آپ کے پاس خود ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد پھر یہاں پہ لائف رائٹ کلک کریں گے یا پھر یہاں پہ اس طرح آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا اس سرور تو اس پہ کلک کر کے آپ اس طرح لائف سرور اوپن کر سکھیں اس کو ٹھیک ہے لوکل ہو سکھیں تو ابھی یہ ہماری نیب بار آگیا یہ ہمارا جو ہے اچھا ہم نے وہ نہیں ہے آہ آہ لنک سے ہم نے کچھ نہیں لیا یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں آہ آہ لنک ون یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں لنک ٹو اسی کو کوپی پیسٹ کر کے لنک ونس کی کوئی ضرورت ہے اس کو ہم نے کوپی پیسٹ کر کے ادھر ساری جگہوں ٹھیک ہے تو ابھی اگر ہم ادھر آئے ہیں ابھی ہمیں سیو کرنے کی بھی ضرورت نہیں یہاں پہ ہم سیو کریں گے تو ری فرش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے لی ہے ایک ڈیو نیوبا سائٹ بار ہے جس کا نام ہے اب آؤٹ پھر ہمارے پاس ایک آہ جس میں ہے ہمارے پاس کوپی رائٹ ہارس ویبسائل یہ جو ڈیو میں نے لی ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں تین اب یہ صحیح ہوگا ہاں اب صحیح ہوگا ٹھیک ہے تو چلی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سی اے سس وغیرہ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے ہیڈنگ سے تو ہیڈنگ کو ہم کلاس دے دیتے ہیں یہاں پہ اگر میں ہیڈنگ کو کلاس دیوں گا آہ نیوبار دے دیتا ہوں وہ کیا میں نے دینے پر نیوبار دیتے ہیں ہیڈنگ کو ٹھیک ہے نہیں تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے سی اے سی ادھر کرنی ہے وہ ادھر ہی کر لیتے ہیں یا پھر ہم اوپر بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم نے دے دی آہ سی اے کلاس نیوبار ٹھیک ہے اس والی ڈیو پہ ہم آتے ہیں پھر اس کو ہم دے دیتے ہیں آہ کلاس اس کو ہم دے دیتے ہیں لیفٹ بار ٹھیک ہے یہاں ہمارے پاس ہوگی لیفٹ بار اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ آہ یہاں پہ ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ یہ تو ہمارے پاس ہوگی ڈیو لیکن اس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں ایک اور ڈیو چاہیے ہوگی اس پہ سی اپلائے کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس کے اندر رکھ لیتے ہیں اور اس کو اب ایک کلاس دیتے ہیں ایک اور اس کو ہم کلاس دیتے ہیں جیسے کہ کچھ بھی ویسے دے سکتے ہیں لیکن چلے اس کو ہم دیتے ہیں مینیو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کیا چینج کی ہے ہم نے پہلے ایک ڈیو لی بھی تھی ہم نے اس کے اندر اب دوسری ڈیو لے لی ہے لنکس کے لیے اس کو ان کو ڈیفائنڈ کرنے کے لیے نا ایک لنکھ ہمیں چاہیے تھی کیونکہ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ مینیو والی ڈیو ہمیں کیوں چاہیے تھی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں تو اس والی ڈیو کو ہم دیتے ہیں مین ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارا مین کانٹنٹ ہے تو اس کو ہم دیتے ہیں مین اس کے بعد ہمارے پاس آ آ آ جاتی ہے یہ والی ڈیو اس کو ہم دیتے ہیں کلاس آ یہ ہماری اباؤٹ ہے تو اس کو اباؤٹ ہی دے دیتے ہیں آہ آہ آباؤٹ بھی دے سکتے ہیں رائٹ بھی دے سکتے ہیں رائٹ بار جس طرح ہم نے اس کو دیا لیفٹ بار اس کو رائٹ بار بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آہ ہمارے پاس بچ گئے ہماری فوٹر تو اس کو ہم لے دیتے ہیں فوٹر ٹھیک ہے تو کلاسز تو ہم نے لے لی ہیں فوٹر بھی لے لی ہے یہ بھی ہو گیا ہے مین بھی ہو گیا لیکٹ بار اور چلیں اب وہ نا ہم ایس طرح کرتے ہیں کہ ہیڈ ٹیک کے اندر ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم نے ایک سی ایس سٹارٹ کرنی ہے سب سے پہلے ہم ہیڈنگ آہ ہیڈر کی کرتے ہیں جو ہمارا نیو بار ہے یہ والا سب سے پہلے ہم اس کو ریفائم کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں ڈاٹ چلے میں ایسے کرتا ہوں میں سی ایس کرتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ فالو کرتے جائیں ٹھیک ہے تو سی ایس ایس ہوتی ہے پھر میں آپ کو سن جاتا ہوں کہ یہ میں نے کس کس طرح کی ہے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ فالو کرتے جائیں آپ سی ایس ایس جو میں لکھتا جا رہا ہوں آپ بھی لکھتے جائیں پھر اینڈ پہ ہم اس کو ڈیپین کریں گے کہ یہ چیز کیسے ہوگی ہے یہ چیز کیسے ہوگی ہے ٹھیک ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پھر مجھے موسیقا 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 آگے آپ تو یہاں پر ہم نے ایک مسٹیک کر دی تھی جو کہ مجھے ابھی ریلیز ہوا ہے جب میں سیسنس کر رہا تھا تو ابھی ہمارا کس طرح بنا ہے آؤٹ لیاؤٹ وہ ہمارا اس طرح بنا ہے وہ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ہماری جو مین ہے وہ ادھر آ رہی ہے جو اس کے بعد ہماری اباؤٹ ہے وہ ادھر آ رہی ہے کیوں کیونکہ اس میں ہم نے ایک کومن ڈیو نہیں لی ہوئی اور وہ کومن ڈیو ہے ہمارے پاس ہماری یہ آہ لیفٹ بار والی اس کو ہم نے لیفٹ بار دیا ہوئے لیکن لیفٹ بار یہ نہیں ہے اس کو اس کی جو ڈیو یہاں پہ ختم ہو رہی ہے نا اس کو ہم کہاں پہ لینا ہے اس کو ہم نے لینا ہے ادھر آباؤٹ اس کی ڈیو کے نیچے میں آپ کو ایک اور بار بتا رہتا ہوں یہ جو ڈیو ہے لنک یہ دیکھیں اس ادھر ہم نے دو ڈیوز لیوی ہیں ایک ہماری پاس ہے لیفٹ بار دوسری ہماری مینیوز مینیوز والی تو چلیں اس کے لیے ہو گیا ٹھیک ہے لیکن یہ جو ڈیو ہے یہ ادھر ختم ہو رہی ہے جو کہ ادھر ہمیں نہیں چاہیتی یہ ڈیو اس کو ہم نے یہاں سے ہٹانا ہے کنٹرول ایکس کرنا ہے یہاں پہ آکے اباؤٹ اس کی ڈیو کے نیچے ہم نے اس کو پیسٹ کر جائیں گے اب یہ ہمارے پاس ہو گئے ہیں سارے ایک لائن میں اس کو اگر فارمیٹ کروں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ہو گی اباؤٹ یہ ہمارے پاس ہو گی ہیڈ آمین یہ ہمارے پاس ہو گی لیفٹ آمینیو لیکن یہ جو لیفٹ بار ہے نا لیفٹ بار میں اس کا نام ہٹا کہ اس کا میں نام کر دیتا ہوں آہ میڈ کونٹینٹ میڈ کونٹینٹ میڈ کونٹینٹ کر دیا میں نے اس کا نام ٹھیک ہے اب یہی میڈ کونٹینٹ کا نام میں یہاں سے کافی کر کے اپنی سی ایس ایس میں بھی لگا جاتا ہوں آہ میڈ کونٹینٹ اس سے پہلے اس کا نام تا لیفٹ بار آئی تھی نہیں تو لیفٹ بار اس کا جاتا میڈ کونٹینٹ ہو گیا اب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایک ہیڈ ڈیپ میں آگے اور اس کو ہم نے اور فلو آٹو کر دیا ٹھیک ہے اب اگر میں چیک کروں تو اب یہ ہمارے پاس ایک ہیڈ ڈیپ میں آ رہے ہیں پہلے وہ اس طرح ہو رہا تھا کہ ایک ڈیپ تو ہمارے پاس آ رہی تھی ٹھیک ہے لیکن دوسری چیزیں اس کے بعد آ رہی تھی اس کے نیچے آ رہی کیونکہ وہ ہم نے ڈیپ میں ڈیفائنن ہی کی ہوئی جو ہمارا میڈ والا کونٹینٹ آ نا اس میں ہم نے ڈیفائنن ہی کی کی دراصل یہ لی آؤٹ نا اس طرح بنا ہوئے میں آپ کو ایک اور بار سمجھا دیتا ہوں یہ چیزیں میں اگر ہٹا ہوں یہ مینیو یہ مین اور یہ اب آؤٹ یہ چیزیں اگر میں ہٹا آ دوں ٹھیک ہے تو آپ اس لی آؤٹ کو دیکھیں میں فارمیٹ کر دوں تین ڈیپز ہیں ہمارے پاس ہیڈر میں میڈ کونٹینٹ اور فوٹر تو یہ جو میڈ کونٹینٹ ہے نا اس میں وہ تین چیزیں باقی آتی ہیں ہماری لنگز ہمارا مین پیج جو ہیڈنگ اور پیرگراف ہے اس میں اور ہمارا آب آؤٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے لنگز یہ ہمارا مین کونٹینٹ یہ ہمارا آب آؤٹ یہ تینوں چیزیں نا اس آہ میڈ والے میں آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک آہ نارمل سا آہ لیاؤٹ تیار ہو گئے رسپونسیونیس میں رسپونسیونیس میں اتنا زور اسے دے رہا ہوں کیونکہ مین چیز دی رسپونسیونیس ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ فولی رسپونسیف ہے فولی لیکن ابھی بھی اس میں جب ہم اس طرح کرتے ہیں نا موبائل سکرین میں لے کے آتے ہیں تو اچھا نہیں لگا موبائل سکرین میں ایسے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میڈیا کوئیری اپلائی کر دیتے ہیں یہاں پہ سی ایسے میں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا لکھتے ہیں ایک در ایٹھ لکھتے ہیں میڈیا سکرینز ہمارے پاس آٹھیں ٹھیک ہے اب ادھر ہم میڈیا کوئیری اپلائی کریں گے اور آہ کیا کریں گے ہم کے میڈیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہم لکھے دیں گے ایکسٹرا یا آنلی میڈیا فور آنلی سکرینز وچ کونٹینن اینڈ اس کی وٹ کیا ہونی چاہیے میکس وٹ ہم دے دیں گے میکس وٹ کتنی ہونی چاہیے آہاااعم اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے جو ہماری ہے یہ مینیو یہ مین اور یہ اب آوٹ ٹھیک ہے اس کو ہم لکھ دیتے ہیں سب سے پہلے مینیو اس کے بعد ہم دیتے ہیں کاما اس کے بعد ہم دیتے ہیں آگے اور یہاں پہ ہم دیتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ کہ جس اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں میڈیا کیری کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ جو میڈیا ہے ہمارے پاس ہے جو ہم نے بنائی بھی لیا سکرین کے لیے جس کی میکسیموم جب اتنی ہو جائے نا سکس فورٹی مطلب سکس فورٹی یہاں پہ آپ دیکھتے جائے ابھی فیفٹین ٹوئنٹی سکس ہے تو یہ سکس فورٹی پہ جب ہو جائے سکس فورٹی یہ رہا تو یہ جب اس سے نیچے ہو جائے میکس مطلب اس کی میکس فٹ بس سکس فورٹی ہوں سکس فورٹی سے آگے یہ نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے تو سکس فورٹی تک اس کی وٹ کیا ہنڈرڈ پرسنٹ ابھی میں نے سیب نہیں کیا تو یہ پلائیں ہی ہوا جیسے ہی میں اس کو سیب کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ہوتے ہیں اگر سکس فورٹی سے کم ہوا نا تو یہ اس کی وٹ کیا ہو جائے گی ہنڈرڈ پرسنٹ ہاں ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جائے دیکھیں اب میں جیسے سکس فورٹی سے آگے جاتا ہوں نا سکس فورٹی ون بھی تو وہ دوبارہ اس طرح سے ہو جاتا ہے دوبارہ تو اس طرح آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ فون کی سکرین پہ یہ اچھا لے گا واقعی ہم اس کی سٹائلنگ بغیرہ اس کو تھوڑی اور مارجن وغیرہ دے دیں گے ٹاپ سے اس کو مارجن دے دیں تھوڑا تو اس کو ہم اور بھی کر سکتے ہیں یا پھر ان لنکس کو نا ہم اسی نیب بار میں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس طرح کہ یہاں ان کو ہم جیسے ہی ہم مثلا یہ آئے نا میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اس کا نام کیا ہے ہمارے پاس لنکس کا ڈاٹ منیو ڈاٹ منیو ویسے میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں کہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں تو جیسے ہی مطلب یہ اس کی وٹ ہماری سکس فورٹی ہو نا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے ڈسپلی نن نن ہو جائے تو دیکھیں جیسے ہی میں سکس فورٹی سے جو سکرین وٹ ہوگی وہ کم ہو جائے گی نا تو یہ ہمارے پاس غائب ہو جائیں گے یہ جو منیوز ہیں ٹھیک ہے دیکھو وہ غائب ہو گیا اب میں جیسے ہی مطلب سکس فورٹی سے زیادہ کرتا ہوں نا تو وہ خود بخود آ جائیں گے دیکھو وہ خود ہی آ رہا ہے اس طرح تو یہ جو غائب ہو گے نا اس کو ادھر ایک ہم نے بٹن کرنا آہ جس بٹن کا نام ہوگا آہ نیو بار اور آہ میں ایک منٹ اس کو کر دیتا ہوں یا پھر یہ الگ دن کا ٹاپک ہے تو شلو جس کو الگ دن پہ ہی کریں گے ہم پھلحال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کس طرح رسپانسیف کر سکتے ہیں ایک آہ سکرین کو موبائل سکرین کے لیے اب یہ بلکل پرفیکٹ ہے اور جو ہے ہمارا آہ ڈیکس ٹاپ کیوٹ کے لیے بھی بلکل پرفیکٹ ہے اور یہ جو لنکس غائب ہو رہے ہیں یہ میں نے ڈسپلی نن کر دیا ہے موبائل سکرین کے لیے یہ یہاں پہ دیکھیں اس میڈیا کیری میں میں نے اس کو سکس فورٹی سے جیسے ہی یہ کم ہوتا ہے تو یہ ڈسپلی نن ہو جاتا ہے جیسے ہی میں اس کو ڈسپلی بلوک کروں گا تو یہ پھر سے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ایک بٹن لگائیں گے اگلی اس میں اگلی ویڈیو میں اور اس بٹن پہ ہم کریں گے جیسے سکرین سکس پورٹی سے کم ہو تو بٹن شروع ہو جائے ورنہ تو شروع نہ ہو اور جیسے ہی بٹن شروع ہوگا پھر ہم اس پہ ایک آن کلک کا وہ لگائیں گے جاوا سکپٹ ہوگی سے اپلائے کریں گے نہیں تو جاوا سکپٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اسی ایسے صحیح کر لیں گے ہم اور جیسے ہی ہم بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس وہ ہماری نیب جو ہے وہ شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو چھلیے گائز آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ